پھر کہتے ہیں جی عمران خان کو تو ووٹ دیا ہی نہیں کسی نے یہ لوگ میں بندے اتنا رشت میں چاہوں گا کہ یہ رشت جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے آئیں جی میرے پاس پیچھے آئیں گا دور سے دیکھ لیں کتنا رشت ہے کتنے لوگ ہیں میرے پاس اور میں لوگوں کو دوننے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے عقمے کوئی نونلی کے عقمے بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے یہاں بندہ نہیں مل رہا ایک منٹ تو یہاں پہ کئی ایک بندہ نہیں مل رہا مجھے اس کے عقمے بات کرنے کے لئے تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ووٹ کسی نے دیا عمران خان کو ووٹ کسی نے نہیں دیا تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر اسلام علیہ وسلم پہر پاکستانیوں آپ دیکھ رہیں ٹوڑے پاکستان پر ارموگان اکسی کو اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ ان سے بات کروں گا جی بھائی پہلے تو آپ بتائیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں سیاسی کو جی ہم میاں نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں آپ میاں نواز شریف کو پی ایم ایل ایم آپ کہاں سے شیخ اپرا شیخ اپرا آپ کہاں سے عمران خان آپ کے کہاں سے ہم راول پنڈی سے راول پنڈی سے آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو مندر بنانے پہ جو شور مچا ہوا تھا اس پہ آپ کہہ کہنا چاہیں گے یہ مندر جو بنانے پہ شور مچا ہوا ہے اس کو یہ غلط ہے مطلب یہ ایم 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 خان غلط کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ دو دار سترہ میں وہ مندر کے لیے زمین کس نے الارٹ کی تھی نہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں نہیں پتا مطلب اس وقت کیوں نہیں چیزیں نظر آتی تھی آپ دیکھیں میری بات جب نواز شریف کی حکومت تھی آپ کو غلط چیز کیوں نہیں نظر آتی میں آپ کو پتاتا ہوں اب میری جو کنک پڑی ہوئی تھی میرے گدام کے اندر اب میری جو کنک پڑی ہوئی تھی میرے گدام کے اندر بجن مندر کی بات ہوگی کرنے کی طرف بات نہیں 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 آپ کو پوائنٹ سے نہیں ہٹنے دوں گا میں آپ نے کہا کہ مندر کی بات ہو رہی ہے مندر غلط مند ہے آپ کو میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ دوہزار سترہ میں کس کی حکومت تھی دوہزار سترہ میں نماز شریف تو مندر کی جگہ دوہزار سترہ میں کس نے الارٹ کی تھی وہ مندر کی اسلامباد میں آپ کہہ رہے ہیں نماز شریف نے کی تھی میں نہیں کہہ رہا حقائے کہیں اچھا نواز شریف نے کی دی جگہ ہی تو بنیاد ہے لیکن یہ غلط ہے لیکن میں یہی تو پوچھ رہا ہوں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ غلط چیز آپ کو نواز شریف کے دور میں کیوں نہیں نظر آ دیتی کہ مینہ صاحب سے بھی غلطی ہوئی ہے ہرکی بھ garsم مان لے ہرکی بھ گیاں ہلکی بھگا مینہ صاحب ہے ہم پالٹی نے اپنی چھوڑ سکتے میاں صاحب ہیں ہم پالٹی نے اپنی چھوڑ سکتے لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب کو پسایا جا رہا ہے وہ کاغل جہلی ہیں مجھے ایک بات بتائیں وہ کاغل جہلی ہیں میاں صاحب کو پسایا جا رہا ہے مندر کی جگہ پہ کیونکہ میاں صاحب کو پسایا جا رہا ہے وہ مندر کی جگہ پسایا جا رہا ہے مطلب اس وقت عمران خان نے کہا تھا لات کرو یہ بھی چالتی یہ بھی وران خان کی چالتی جالی ڈاکومنٹ جمع کرا دیا تو پھر کیا ہوا باہ ساہی نا یاد باہ ساری قوم گور سے دیکھئے اس بائی کا چہرہ دیکھئے شیفو پر حسن کا تعلق ہے یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں جالی ڈاکومنٹ جمع کروانا کوئی جرم نہیں ہے پھر کیا ہوا وہ ساب کو جیلی انہوں نے اکھوٹی کروا ہے نا وہ ساب کو جیلی انہوں نے اکھوٹی کروا ہے نا آپ کوئی نونلی کا کوئی بندہ دفاع کرنا چاہتا ہے ہے نواز شریف کا کوئی بڑا چاہنے والا تو وہ میرے ساتھ کیمرے کے سامنے آئے جی بھئی آپ کہاں سے ہے آپ کے لیے تو سیڑھی لگانی پڑے کی بات کرنے کے لیے بھائی کہاں سے ہے میں تالیہ والا سے تالیہ والا فیصل آباد آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میں ہمارا قائد نواز شریف ہے اس کو سپورٹ میں تو بندے دونڈ کے تھاگیاں بڑی مشکل سے بندہ ملا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو پسند کیوں کرتے ہیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ بھی تو نوازہ ریزی ہیں دنیا کی نوازی نے بنا ہی جہاں پر روڈ بنی ہے یا رہی جیب سے لگایا ساری سی کریپشن کار بھی لی تو کیا ہے ساری سی کریپشن کار بھی لی تو کیا ہے خواڑا آسف صاحب کیا رہے ہیں کہ تمام دین ایک جیسے ہیں نہیں دینوں انہوں نے خواڑا آسف صاحب کی جو بات کررین انہوں نے بہت ہی غلط بات کیا انہوں نے کہہ دیا کہ کسی دین کو فوقیت اصل ہی نہیں ہے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا میں نے کالم لکھا تھا تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ خواجہ عاصف صاحب اگر آپ نے کہہ دیا ہے ہم ہمارے لئے تو فخر کی بات ہے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمارا مذہب دنیا میں اسلام جو ہے نمبر ون مذہب ہے اور اس کو تمام مذہب پر فوقیت اصل ہے مجھے فخر ہے اس بات دے خواجہ عاصف صاحب اگر آپ کی نظر میں کوئی فوقیت نہیں ہے اسلام کو تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں خواجہ عاصف صاحب کہ آپ مرنے کے بعد دفن ہونا پسند کریں گے یا جلنا پسند کریں گے خواجہ عاصف صاحب کہ آپ مرنے کے بعد دفن ہونا پسند کریں گے یا جلنا پسند کریں گے